بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم wo России ببارکاتو اسے سٹیڈی کر رہے ہیں فیزیکس فرسٹیر ہمارے پاس سیکنڈ چپٹر چل رہا ہے ہمارے پاس اور اس میں ہم پیریびیس چپٹر پیرییس جو ٹاپکس تھے ان کو سٹیڈی کر چکے ہیں اور اب یہ شارٹ ہمارے پاس ٹاپکس ہیں جس میں سپیڈ ہے ویلاؤسٹی ہے ایکسریشن ہے ٹھیک ہے تینوں جو چیزیں ہیں اس کو نائیت میں بھی پڑھ چکے ہیں آپ میٹرک میں ہی پڑھ چکے ہیں لیکن تھوڑا سا سٹینڈرڈ اس میں بڑھے گا بھی تو اسی انداز میں ہم نے اس کو بنایا ہے گراف کی مدد بھی لیے ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے اور کوشش کیے کہ پورا کمپلیٹ کر دیا جائے اس کو اور نیکس لیکچر جو اس کے بعد ہوگا وہ آپ کی ڈرائیب ہوں گی ایکویشن ہے گراف کے ذریعے جو ابھی تک آپ نے نائنس اور میٹرک میں پڑھئی تھی ہمارے پاس ایکویشن آف موشن وہ ہمارے پاس الجبرک طریقے سے پڑھئی تھی ڈرائیب آپ نے لیکن آپ گراف کی مدد سے پڑھیں گے آپ وہ نیکس لیکچر ہوگا لیکن سٹارٹ کرتے ہیں آپ پہ سپیڈ کو اور اس کی ٹائپس کو تو سپیڈ کی ٹائپس کیا ہیں ہم جانتے ہیں سپیڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ایک سکیلر پانٹیٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں میکنٹوٹ تو ہوگا لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی کیونکہ سپیڈ ہے اور یہ سکیلر کہہ رہے ہیں تو اس کیلر کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی کیا ڈیفنشن ہے اس کی تو ریٹ آف چینج اور پوزیشن پوزیشن کا جو بھی ریٹ آف چینج ہے کسی بھی اوبجیٹ کی پوزیشن کا جو بھی ریٹ آف چینج ہوگا in any direction اس کا آرڈ اسپیڈ کسی بھی ڈائریکشن particular direction نہیں کرے ہیں بچے کنشوز جائیں گے کہ جی سر آپ نے کرے دیا ڈائریکشن 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 کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سمپ میں جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی body move کر رہی ہے اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی اس کی ڈائریکشن ضرور ہوتی ہے لیکن کوئی particular ڈائریکشن نہیں ہوتی that is called scalar کیا کہ اوبجیٹ گاڑیاں چلتی ہیں بندہ move کر رہا ہوتا ہے بائک چل رہی ہوتی ہے سیکل چل رہی ہوتی ہے کوئی بھی swing کر رہا ہوتا ہے بول بھی swing ڈائر میں ہوتی ہے ہمارے پاس جو بھی چیز ہے ہمارے پاس جو move کر رہی ہے ہمارے پاس وہ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے لیکن کسی particular ڈائریکشن کی بات نہیں کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں scalar quantity ٹھیک ہے یہاں confuse نہیں ہوئی ہے گا اس سے تو کہتا ہے rate of change position کا یعنی کہ movement ہو رہی کی جو movement کی جو بھی changing ہے اس کا جو rate rate means divide by time ہے ٹھیک ہے کسی بھی object کا in any direction کوئی بھی ڈائریکشن ہو سکتی ہے رائیڈ لیفٹ آپ ڈاؤن کہیں پہ بھی جا سکتا ہے وہ اس کارڈ اسپیٹ اس کو کرتے ہیں ہم اسپیٹ میں لکھا ہے اینی ڈائریکشن اگر کہتا ہوں کہ مینہ particular ڈائریکشن تو یہ پوری ڈیفرنشل یہ آتی ہے velocity کے اندر دیکھیں سیم چیز ہیں سب کچھ سیم ہے لیکن کیا ہے ان اینی ڈائریکشن کسی بھی سیمت میں کسی بھی ڈائریکشن کے اندر وہ اسپیٹ لاتا ہے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں اندر ریشو کس کا ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ نہیں کا ڈسٹینس کا ڈسٹینس کا ڈسٹینس کورڈ ٹو ٹائم اسکارڈ دا اسپیس کوئی بھی ڈسٹینس کورڈ کیا جائے انہا ٹائم تو لکھا ہوا یہاں پہ سوری یہاں پہ یہاں ریشو تھا تو اس لئے ٹو آئے گا ہمارے پاس تو ریشو جو ہاں پاس ڈسٹینس کا جو کورڈ کیا ہوا ہو اور کس کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ڈسٹینس ڈوائیڈ بائی ٹائم اسکارڈ دا اسپیٹ ڈسپلیسمنٹ نہیں کیا رہا ڈسٹینس کی رہا ہے یاد رکھے گا اس اس کو فرق ہو تو ڈسٹینس ڈوائیڈ بائی ٹائم اسکارڈ دا اسپیٹ اگر میں اس کو ڈسٹینس کی جگہ ڈسپلیسمنٹ کر دیتا تو یہ ویلاؤسٹی بن جاتا جس طرح سے اوپر ڈیفنیشن کے اندر اگر انہا پرٹیکولر ڈائریکشن کے دیتا تو وہ اسپیٹ کے بجائے ویلاؤسٹی ہو جاتا دیکھیں مانیوٹ سا فرق ہے اس کو یاد رکھے گا تو ریٹ آف چینج آف پوزیشن تو ہوتا ہے ویلاؤسٹی میں بھی ہوتا ہے اسپیٹ میں بھی ہوتا ہے لیکن اسپیٹ میں کیا ہوتا ہے وہ اینی ڈائریکشن ہوتا ہے ویلاؤسٹی کے اندر کیا ہوتا ہے وہ پرٹیکولر ڈائریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ریشو نکالیں گے ڈسٹینس کا ٹائم کے ساتھ وہ سپیٹ کے لائے گا لیکن اگر ڈسٹینس کے جگہ میں ڈسپلیسمنٹ کر دوں تو وہ ویلاؤسٹی کر دیتا ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں یہ سپیٹ ہوتی ہے کہ سکیلر کونٹیوٹی ہوتی ہے اس میں سری پر سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے میکنٹیوڈ ہوتا ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی تو یہ ہم نے کہا تھا نا جیسے اکثر بچے کنٹیوز جاتے ہیں جب یہاں کہہ رہے ہیں کہ نو ڈائریکشن تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ این ڈائریکشن جب بھی وہ کوئی چیز ہے تو کیا رکی ہوئی ہے کیا وہ موف نہیں کرے گی وہ موف کرے گی فار ورڈ بیک ورڈ رائیڈ بیک اپ ڈاؤن کسی بھی سندھ کے اندر کسی بھی ڈائریکشن ہوتی ہے این ڈائریکشن ہوتا ہے چل رہی ہے وہ موف کر رہی ہے نو ڈائریکشن سمجھا دی نہیں ہوتا کہ وہ رکی ہوئی ہے نو ڈائریکشن ہوتا ہے این ڈائریکشن ٹھیک ہے کوئی بھی ڈائریکشن ہوگی لیکن اس کو اسپیسیفائی اسپیسیفائی نہیں کریں گے آپ اس کو اسپیسیفک ڈائریکشن کو نہیں دیں گے اس کی تو وہ کلاتا ہے اسپیڈ اگر آپ ڈائریکشن دے دیں کہ یہ چیز موف کر رہی ہے تو اگر اسپیسیفائی نہیں کریں گے پھر وہ اسپیڈ نہیں کلائے گا پھر وہ ویلوسٹی کلائے گا جب آپ پرٹیکولر ڈائریکشن دے دیں گے تو وہ کلاتا ہے ویلوسٹی جو ہم کہتا ہے این ڈائریکشن تو اس کا ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی پتا نہیں ہے کہ وہ رائٹ گیا لیفٹ گیا نورد گیا اسٹ گیا لاہور گیا پنجاب گیا کہاں گیا یا شکارپور گیا تو کہتا ہے ریٹ آف چینج کسی بھی ریٹ آف چینج ہی کسی پوزشن کا لیکن این ڈائریکشن کوئی بھی ڈائریکشن ہو کوئی بھی ڈائریکشن ہو یاد رکھیے گا این ڈائریکشن کوئی ڈائریکشن ہو سپیڈ ہے ٹھیک ہے یہ اسکلائر کونٹریٹی ہوتا ہے اسے میکمیٹڈ ہوتا ہے لیکن کوئی پرٹیکور ڈائریکشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی فارمولا ہی پرانا ہے یہاں پڑ چکے ہیں نائند میں میکٹرک میں بھی سپیڈ براب ہوتا ہے ڈسٹینس ڈیوائیڈ بائی ٹائم ٹھیک ہے ڈسٹینس کو ڈیوائیڈ کر دے ٹائم سے تو وہ سپیڈ لائے ڈسٹینس کو ڈی کریں سپیڈ کا ایس لے لیا ٹائم کا ٹی لے لیا ٹھیک ہے جی ہم جانتے ہیں نوٹ یہاں پہ خاص بات کیا ہمارے لئے ہے کہ یونٹ جو ہوگا اس کر رہا ہے ٹائم اوپر سے جائے گا مائنس ہو جائے گا پہلے چیز اور ٹائم کا ہوتا ہے ٹی سیکنڈ کا ایسے نہیں لیتے ہیں ٹائم کا ٹی لیتے ہیں تو ٹی جا کے اوپر مائنس کرو گیا یہ دائمینشن ہو گئی ٹھیک ہے اس کی ٹائپس ہیں یہ تھوڑا بڑا ٹوپیک ہے آپ کے لیے اس لیے اس کو تھوڑا طریقہ سے ٹھیک ہے جی ٹائپ آف سپیٹ کونسی ہیں تو پہلی ٹائپ یہاں پہ آ رہی ہے ایوریج سپیٹ کونسی ہے ٹھیک ہے جی ریشو کس کا ٹوٹل ڈسٹینس ٹریبل بائی آبجٹ ٹو دہ ٹوٹل ٹائم ٹیکنگ ہم نے کہا کہ یہاں سے لڑکانا تک گئے فاصلہ ٹوٹل دے دیا اتنا ٹوٹل ٹائم لگا ہمارے پاس ٹوٹل کیا ہے وہ ایوریج سپیٹ کلائے گی ہمارے پاس اگر ہم اس کو ڈیوائیٹ کر دیتے ہیں ڈسٹینس کو یا ٹائم وائز ڈیوائیٹ کر لیتے ہیں اس کو پہلی الگ بات ہوتی ہے ہمارے پاس تو ٹوٹل ڈسٹینس کر لیتے ہیں اور ٹوٹل ٹائم کر لیتے ہیں تو ایسا ریشو جس میں ٹوٹل ڈسٹینس ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل ٹائم وہ کلاتا ہے ایوریج سپیٹ کلاتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ڈسپلیسمنٹ کو یہاں پہ ہم ڈیلٹا ایکس کر رہے ہیں اور ٹائم کو ڈیلٹا ٹی کر رہے ہیں جو ڈیلٹا میس چینج ٹھیک ہے جو سمال چینج ہمارے پاس ہے وہ ڈیلٹا ہے اور ایکس میس ڈسپلیسمنٹ ہے ٹی میس ٹائم ہے وی میس ویلاؤسٹی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا پہلا پوائنٹ تھا ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ میں کہتا ہے کہ ایوریج سپیڈ is equal to ایوریج ویلاؤسٹی کہتا ہے کہ سپیڈ اور ویلاؤسٹی لیکن کون سے دونوں کا ایوریج یعنی کہ ایوریج سپیڈ اور ایوریج ویلاؤسٹی وہ equal ہوتی ہے کس طریقے سے کہتا ہے ان دہ ٹرم آف میکنیٹوڈ اگر میکنیٹوڈ میں کہیں تو سپیڈ کا جو میکنیٹوڈ ہوگا اور ویلاؤسٹی کا جو میکنیٹوڈ ہوگا دونوں کے دونوں کی آنگے وہ آپ اس میں میکنیٹوڈ وائز ایکوال ہو سکتا ہے تو سپیڈ کا ایوریج سپیڈ میکنٹوڈ میں ایوریج ویلوسٹی کے ساتھ سیم ہوتی ہے اس بات کو یاد رکھے گا ٹھیک اکثر بچے کنفیز جاتا ہیں جی آپ تو ویلوسٹی کی بات کر رہے ہیں ہم تو سپیڈ کی بات کر رہے ہیں میکنٹوڈ بائیس تو اکوال ہوتے ہیں ہاں تھرڈ پوائنٹ کہتا ہے ایوریج سپیڈ اس اکوال تو ایوریج ویلوسٹی پہلے میں میکنٹوڈ کی ٹرم میں چیک کر رہا تھا اب دارشن کی سپیڈ اور ایوریج سپیڈ اور ایوریج ویلوسٹی کی ہوتی ہے دارشن کی ٹرم میں بھی سیم ہوسکتی ہیں یعنی کہ ایکوال ہوسکتی ہیں ایکوال سمرارت کب ہوسکتا ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے only if and only when the body move in the straight line جب چاہے وہ سپیڈ میں چیک کر رہے ہوں چاہے بلوسٹی میں چیک کر رہے ہوں لیکن وہ object جو ہے move کر رہا ہے سیدھی straight line میں without changing اس ڈائریکشن وہ سیدھے سیدھے جا رہا ہے نہ right مرڈا ہے نہ وہ left مرڈا ہے کہیں پر بھی نہیں مرڈا ہے وہ سیدھے جا رہا ہے تو تب کیا ہوگا ایوریج سپیڈ کی ڈائریکشن اور ایوریج ویلوسٹی ڈائریکشن سیم ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس طرح سے سوچا نہیں تھا پہلے آپ نے ایوریج سپیڈ اور ایوریج ویلوسٹی کو اس ٹرم نہیں کہا تھا لیکن اس وقت اب فسٹر میں اس طرح کہنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ تو پڑھانا ہے ڈائریکشن ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہ ایک بار میکنٹوڈ میں کہا ہم نے اور ایک بار ہم نے ڈائریکشن میں کہا میکنٹوڈ کے اندر وہ دونوں کے میکنٹوڈ برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈائریکشن وائز بھی دونوں کے دونوں سیم ہو سکتے ہیں شرط کیا ہے جب creativity وائلا object اور speed وائلا object ایک ہی straight line میں ڈائریکشن دے رہا ہے تھیجھے یہ جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی جا رہا ہے دونوں ایک ہی straight line کے اندر دونوں ڈائرشن کیا ہوگی وہ سیم ہو جائے گی شرط ہے کہ کوئی بھی ڈائرشن چینج نہ کرے سٹیٹ لائن کے اندر ٹھیک ہے جی یہ ایوریج ہمارے پاس سپیڈ آ گئی اب یہاں پہ دیکھیں اس کا گراف بھی بنایا ہے ہم نے یہ ایکس ایکسیز ہے جس کو ہم نے ٹائم سے شوک کیا ہے یہ وایکسیز ہے جس کو ہم نے ایکس یعنی ڈسٹینس سے شوک کیا ہے میٹر کے اندر ٹائم کو ایکس سیکنڈ میں رکھا ہے ہم نے فرض کیا کہ یہاں سے چلا تھا یہاں تک پہنچا تھا جہاں سے سٹارٹ لیا تھا وہ ٹائم ٹائی ہاں پاس جو فائنل جہاں پہنچا دسپنیشن پہ وہ ٹی ایف ہو گیا ٹھیک ہے جب یہاں چلا تھا تو یہ ایکس ایکس پہ بھی پہنچا تو یہ انیشل ایکس آئی ہے جو فائنل پہنچا تو وہ ایکس ایف ہے ہمارے پاس تو یہ ڈیفرینس آ گیا چینج ان ایکس آ گیا یعنی کہ فائنل ڈسپلیسمنٹ میں سے انیشل معلوم کر لیا اور اسی طرح سے یہ ٹائم آ گیا ایک انیشل تھا ایک فائنل تھا تو فائنل والے میں سے ٹی ایف میں سے منس کر دیا ٹی آئی کیا آ گیا کہ کتنا ٹائم پریڈ ہے ٹوٹل لے لیا ٹائم پریڈ ٹوٹل لے لیا ٹائم پریڈ ٹوٹل لے لیا ٹسٹینس تو ہم نے یہ کہا کہ ٹوٹل کی بات کر رہا ہوتے ہیں عدیش کے اندر یعنی کہ ٹوٹل ڈسٹینس ہوتا ہے ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے تو اس لئے اس کی سپیڈ کو ہم کہتے ہیں ایوریج سپیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں صرف ٹوٹل ڈسٹینس لیں گے اور ٹوٹل ہی ٹائم لیں گے ٹھیک ہے جی وہ اکلا آ گا ہے ایوریج سپیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ آتی ہے ہمارے پاس کہتا ہے اس میں یونی فارم سپیڈ کیا ہوگی وہ تو ایوریج کی بات ہوگئی کہتا ہے اس میں بھی تین پوائنٹ دے رکھے ہم نے یونی فارم ہے تو یونی فارم کا طلب کیا ہے وہ کونسٹینٹ ہوگا فکس ہوگا یعنی کہ وہ اپنی جو رفتار ہے جو سپیڈ ہے نہ تو اس کو زیادہ کرے گا نہ اس کو کم کرے گا تو اس لئے اس کو کہیں گے یونی فارم ایک ہی یقصہ رفتار سے ہو جا رہا ہے تو کہتا ہے دہ کونسٹینٹ ریٹ ایٹ ویج دہ اوجٹ ڈسٹینٹ ٹھیک ہے in the specific period of time کہتا ہے کہ کوئی فاصلہ covered تو کیا object نہیں لیکن کسی specific time میں کیا ہوگا لیکن وہ کیا تھا وہ کونسٹینٹ تھا ٹھیک اب جیسے کسی کونسٹینٹ کرنے کے دیکھیں یہ وقت ٹائم میں نے ایک گراف لیا ہے ٹائم والا ٹیکس ایکس اس کو ٹائم سے شو کر رہے ہیں وائے ایکس اس کو میں کس سے ظاہر کر رہا ہوں دسٹینٹ سے ظاہر کر رہا ہوں rip specialist نہیں بولوں گا distance ہی سکھوں گا distance میٹر اور ٹائم میں رکھا ہو ہے ایک ملت کے اندر کتنا فاصلہ کیا اس نے میٹر کے اندر ٹین میٹر دوسرے میٹر کے اندر کہاں پہنچ گیا ہے بیس میٹر پہنچ گیا تیسرے میٹر پہنچ گیا ہے چوتھے میٹر پہنچ گیا ہے چالیس میٹر پہ پانچ پہنچ گیا ہے پچاس میٹر پہ چھے پہنچ گیا ہane ھوٹ سے دیکھیں تو ایک جہاں پہ اگر ٹائم چینج ہو رہا ہے ایک ایک منٹ کا فرق پڑھ رہا ہے تو اس کا ایک کونسٹینڈ ہے جو فاصلہ ہے وہ کونسٹینڈ ہے دس کا فرق آ رہا ہے دس کے بعد بیس بیس کے بعد تیس تو دس دس کے فرق آ رہا ہے یعنی کہ کونسٹینڈ ہے ان کو میں جو چینجنگ یہ سپیڈ آ رہی ہے ہمارے پاس سپیڈ نکلے گی اس کی ان کے ڈسٹینس کو ڈیوائٹ کریں ٹائم سے تو وہ کونسٹینڈ فکس رہے گی جیسے ٹین کو ڈیوائٹ کروں ون سے تو کیا آئے گا ٹین ہی آ جائے گا ٹوینٹی کو ڈیوائٹ کر دوں ٹو سے ٹوینٹی ڈیوائٹ بائی ٹو کیا ہوگا وہ بھی ٹین آئے گا ٹھاٹی کو ڈیوائٹ کر دوں ٹھری سے تو کیا آئے گا ٹھاٹی ڈیوائٹ بائی ٹھری وہ بھی ٹین آئے گا اسے ہم سکسٹینڈ کو ڈیوائٹ کریں سکس ہے تو سکس ڈیوائیڈ بائی سکس وہ بھی ٹین آئے گا یعنی کہ ایک فکس ہو گئی نا پوری جو سپیڈ ہے وہ فکس ہے یونی فارم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم ٹائم وائز اس کو چیک کر رہو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی سپیڈ نہ تو بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے اپنے تو کورٹ کر کے تھے کہ کونسٹینٹ ریٹ ہوتا ہے اس کا جو یونی فارم سپیڈ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کونسٹینٹ رہتا ہے جو اس میں فرق ہوتا ہے اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کونسٹینٹ رہتا ہے اوپجٹ کورٹ کرتا ہے فاصلے کو یعنی سپیسیفک پیریڈ آف ٹائم اپنے فکس پیریڈ آف ٹائم کے اندر ٹھیک ہے یہ ہم نے چیک بھی کر کے دکھا تھی آپ کو کلیفلیٹ کر کے بھی این اوپجٹ مووویگ ان دہ سیم سپیڈ دھرو آوٹ ایس موشن پورے موشن میں جہاں سے یہاں تک پہنچ گیا وہ سپیڈ گا نکلے گی وہ بھی دس نکلے گی اس پوائنٹ پر چیک کروں گا وہ بھی دس نکلے گی کسی بھی پوائنٹ پر چیک کر لوں گا کیا رہے گی وہ فکس رہے گی ہمارے پاس سیم رہے گی تھرو آوٹ دا موشن پورے موشن میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے وہ اسی طرح سے اگر موف کرے گا تو وہ سپیڈ گلے گا اس کی یونیفارم در دیسٹینٹ ٹائم گراف اس کا جب بھی آپ گراف بنائیں گے تو یاد رکھیں وہ ایک سٹیٹ لینڈ بن جاتا ہے کیونکہ اس میں جیسے سے ٹائم گزاتے آئے گا سپیڈ وہ کانسٹنٹ رہے گی اور یہ لینیر گراف کلاتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی دیکھیں ہاپ فول کہ آپ کو یہ بہت آسان طریقے سے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے دانکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اب دیکھیں تیسرا پائنٹ تھوڑا سا چینج ہے پہلے پائنٹ میں ہم نے کہا کہ ٹوٹل ٹائم لے لیتے ہیں اور ٹوٹل ڈسٹنس لے لیتے ہیں ٹوٹل ڈسٹنس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹوٹل ٹائم سے ٹھیک ہے دوسرے والے میں ہم نے کہا کہ آپ جو کورڈ فاصلہ کر رہے ہیں اس کو اسپیسیفک ٹائم کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کر رہا تھا ایک منٹ دو منٹ تین منٹ اسپیسیفک کانسٹینٹ یعنی کہ کورڈ فاصلے کو ہم نے اسپیسیفک ٹائم کے حساب سے چیک کیا ہر جگہ پہ سپیڈ سے ہم نکلی وہ گلایا یونی فارم اب آتا ہے انسٹنٹینیس سپیڈ انسٹنٹینیس سپیڈ کو سمجھیں پہلے سے آپ پہلے اس کو گراف دیکھ لیجیے تاکہ وہ آپ کو واضح کر دے گا دیکھیں گراف ہی میرے پاس یہ ہے پاس ایکس ایکسس کو میں ظاہر کر رہا ہوں ٹائم سے وائی ایکسس کو ظاہر کر رہا ہوں میں ڈسٹنس سے ساڑھے دس بج رہے ہیں گیارہ بج رہے ہیں ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں بارہ بج رہے ہیں نو بجے سے لے کے یہ سفر شروع ہوا ہے بارہ بج تک کے لیے وہ جس طرح سے بھی گاڑی ہے کونسے بابا قیدرزم کے دور کی گاڑی ہے یہ جیسے بھی موف کر کے پہنچے گی وہاں تک تو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پورا یہ گراف بنا وہاں پاس ٹھیک ہے موف کرتا وہ گیا ہے وہاں سے وہ تو انیشیلی سٹارٹ لے گا وہ زیرو سے ٹھیک ہے کانسٹارٹ لیتا ہے وہ جب ٹائم سٹارٹ انیشیل لے گا تو فاصلہ تو کچھ کورڑ نہیں کیا ہوتا انیشیلی زیرو ہوتا ہے رکھا ہوا ہے کوئی بھی گاڑی رکھی گیا وہ چلنا شروع کرے گی ہمارے پاس انیشیل تو زیرو ہوگا یاد رکھیے گا اس کے اندر اور زیرو سے زیادہ ویلیو بھی آئیں گی ہمارے پاس اور اس سے آ رہی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ہم نے ہم نے اب جو ڈسٹینس ہے ٹھیک ہے اب ہم ٹائم وائز سے پہلے جو ہم نے کہا تھا اسی طریقے کی چیزیں نو سے لے کے ساڑھے نو بج تک چیک کیا ہم نے ٹھیک ہے نو سے ساڑھے نو ٹائم ہم نے فکس کر دیا کیا کر دیا ہم نے ٹائم آدھے گھنٹے کا رکھا ہر آدھے گھنٹے بعد ہر آدھے گھنٹے بعد ہاں آر بعد ہم چیک کر رہے ہیں بار بج تک جب نو بج چلا تو زیرو تھی اس کی ٹھیک ہے اسپیوٹ جب ساڑھے نو پہ پہنچا تو اسپیوٹ کتنی ہو گئے اس کی فورٹی آگئی جب دس تک پہنچا تو وہ ایٹی ہو گئی جب ساڑھے دس تک پہنچا تو ون ٹائمٹی ہو گئی ٹھیک ہے پھر آگے پہنچا وہ کتنا ہو گیا ون سکسٹی ہو گئی ٹوانڈ ہو گئی ٹو فورٹی ہو گئی تو کیا ہوگا کہ ہم پرٹیکولر ٹائم وائز ہم اس کو چیک کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس گراف کے اندر اس طرح سے جو گراف بنے گا ہمارے پاس وہ انسٹنٹینیس کلائے گا ہمارے پاس جو سپیڈ آئے گی نکل کے اس کی دیکھیں اس کو کیا کہاتا ہے آپ پہ انسٹنٹینیس سپیڈ اس پیڈ آف دا آبجیکٹ یہ انسٹنٹینیس سپیڈ کیا ہوتی ہے یہ بھی اسپیڈ ہوتی ہے آبجیکٹ کی جو بھی ویکہ لے اس کی اسپیڈ ہوتی ہے کونسی اسپیڈ ہو کیسی اسپیڈ ہوگی کہتا ہے at any instant of time کسی بھی ٹائم کے وقت کسی بھی ٹائم کے ساب سے اور یا at any particular moment in a time وہاں بھی ٹائم کی بات ہے کسی سٹنٹ آف ٹائم کے اوپر چیک کر لیں کسی particular moment آف ٹائم پر چیک کر لیں with respect to time سب سے آسان تو یہ کہتا ہے with respect to time ایسی speed جس کو with respect to time calculate کریں گے اسے کہیں گے instantaneous speed کرائے گا کہتا ہے it is different from average speed یہ average speed سے فرق ہوتا ہے سو بکوز average speed is the total distance divided by total time taking time تو وہاں بھی ہے لیکن total distance total time ہوتا ہے یہاں پہ چنک ہوتا ہے time کے چنک ہوتا ہے جس سے ہم آگے چل رہے ہوتا ہے time کو divide کر دیتا ہے چھوٹے چنک کے اندر یہاں پہ کہتا ہے کہ it is always greater than zero or equal to zero یعنی کہ start تو وہ zero سے لئے گا میں نے بھی دکھایا تھا آپ کو یا تو وہ زیادہ اور اس کی ویلیوں zero سے زیادہ ہی ہوتی ہیں لیکن یہ zero بھی ہو سکتی ہے starting تو zero ہوتا ہے in this measurement time change in time approach کرتا ہے کہ اس کو zero کو پہلی چیز دوسری چیز یہ جب instantaneous لیں گے with respect to time آپ اس کو measurement کریں گے تو آپ کو limit لگانی پڑے گی کیا لگانا پڑے گا آپ کو limit لگانا پڑے گا پھر دیکھیں تو پیچھے پڑے آپ نے اس میں کس میں limit نہیں لگایا limit لگائیں گے اور کہاں سے limit لگائیں گے initially وہ zero سے start لے رہا ہوتا ہے تو time is zero time approach to zero تو اس کا answer zero بھی آ سکتا ہے اور اس کا answer zero سے زیادہ بھی آ سکتا ہے یہ وہی ہے velocity کا فارمولہ یہ ہے distance divide by time change in distance divide by change in time rate of change of speed with respect to time یہ بھی کہہ سکتے ہیں with respect to time limit لگا دیں گے یہ کہایا گا آپ کا instantaneous speed ٹھیک ہے جی اب یہی چیز ہم پڑیں گے velocity کے اندر کہ velocity میں کس طرح سے ہوں گی velocity میں پتا ہے velocity جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ایک vector quantity ہوتا ہے پہلی چیز جب vector ہے تو یہ تو understood ہے ہمارے پاس کہ کیا ہوگا اس کے اندر direction بھی ہوگی یعنی پیچھے ہم نے case پڑھے speed والے بھی دو case پڑھے جس میں magnitude بھی same same رکھا direction بھی same same رہی کیونکہ سیدھی ایک straight line میں چل رہا تھا وہ اب یہاں velocity کے لیے کیا کہتا ہے چیک کرتے ہیں اس کو the rate of change of displacement تو وہاں بھی rate of change of distance تھا یہاں پہ word change کر دیا rate of change of displacement کہتا ہے وہاں distance کہتا ہے of an object in a particular direction کیا بولنے ہے وہاں پہ in any direction کہتا ہے speed میں کہتا ہے in any direction یہاں پہ any نہیں ہوتا ہے particular direction دیکھیں یہ یاد رکھ لیتی speed میں بھی وہ جا رہا ہوتا ہے کسی simp میں تو ہوتا ہے direction تو ہوتی ہے اس کی لیکن particular نہیں ہوتی تو velocity میں کیا ہوتا ہے کہ وہ rate of change displacement کا ہوتا ہے in a particular direction with respect to time is called velocity with slow time ہمارے پاس ٹھیک ہے and divide by time یہ وہ limit ہولا نہیں ہے جب بھی سمجھ رہے تھے آپ تو کہتا ہے کہ velocity براہ ہوتا ہے displacement divide by time وہاں distance by time تھا ہے displacement ہوگی یہ ایک vector ہے وہ scalar تاہاں پاس دونوں کے unit meter per second تھے dimensional کیا تھی وہی تھی length اور time minus ٹھیک ہے یہ چیزیں پیچھے دیکھ چکے ہیں type کیا ہے آپ پاس یہاں پہ بھی average velocity ہے ratio ہوگا ratio ہوگا تب divide کریں گے ایک چیز کو دوسرے سے کہ total displacement travel by object to the total time taking یہ تو بالکل same to same ہوگی ویسے کہ total time کو divide لے لیا ہم نے کس کے ساتھ total اس کے ساتھ لیکن اس میں کوئی particular direction نہیں تھی یہاں پہ کیا ہے direction ہوگی یہ بڑا فرق ہے اب میں consider کر لیا ایک x plane اور y plane consider x y plane x or 1 سے 2 پہ آجائے گا point object move from point 1 to 2 یہ point object move کرتا 0.1 سے move کر 0.2 پہ آجاتا ہے with its reference vector اب یہ point تھے ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے تھے پریویس لیکچر میں کوئی بھی point ہو کسی بھی coordinate system کے اندر اس کی direction اگر ہم کو دیں origin سے reference vector کھلا ہے ان کی direction نہیں تھی ہمارے پاس یہ point تھی ان point ہو گئے یہ تو تھا نہیں یہ سے وہاں move ہو گیا لیکن ایک point تھا اس point direction دی with respect to origin reference one vector here move ہو جائے گا point two پہ جائے گا اب direction ملے گی reference two vector بن جائے گا ان دونوں کا change ہو گا یہاں سے اہاں تک ایک بھی straight line ہو گا وہ delta r ہو جائے گا ٹھیک تو x y plane لیا point object moved ہوا from point one سے b کی طرف with reference vector r one and r two from origin کہا سے origin سے delta r with the change in displacement is shown figure ڈیلٹا r change in displacement है ہم پڑھ رہے average velocity تو average velocity کی لئے کیا کریں جو displacement ہوگی اس کو divide کر دیں time سے یہاں پہ ہم نے کہا یہ average ہوتا ہے وہ approximately برابر ہوتا ہے جس کے ہمارے پاس change in displacement divide by change in time rate of change of displacement وہ بات ہے شروع میں پڑھ تھی rate of change of displacement with respect to time ٹھیک ہے یہ simple آگیا ہمارے پاس figure میں سمجھتما کو سمجھنے آگیا دوسرے چیز یہاں پہ دیکھیں یہ تو ہو گئی یہ curve دکھا رہا ہے جس میں وہ یہ particle move کر رہا ہے point ہے particle ہے particle سے مراد electron بھی ہوسکتا ہے proton بھی ہوسکتا ہے neutron whatever جو بھی آپ لینا چاہے کوئی iron لینا چاہے تو iron بھی لے سکتے whatever physics chemistry بھی آجا گا جو بھی لینا چاہے اب یہ اس کا way تھا جس میں سے یہ ایسے آیا پہ آیا پہ ایسے اوپر سے move ہوتا آیا دو پہ آیا اور یہ move ہو پہ جا رہے ہے یہ بات ہے اس پہلے point کے اوپر ایک draw کر دیا tangent یہ یاد رکھی کہ tangent جب استعمال کروں گا تب بتاؤں گا آپ کو یہ کہ استعمال کریں گے یہ فگر آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا آپ کو کس طرح سے ہی تو جو ایوریج ہمارا پاس velocity ہوتی ہے وہ rate of change of displacement ہوتا time ہوگیا ہمارے پاس divide by time بھی کر دی ہم رہے پہ consider کریں گے دیکھ دوارہ اسی figure سے ہی آگے دوارہ نکال لیا اسی سے آگے نکال لیا اور ہم پہلے ہی point پہ steady کر رہے جو point one ہے point one کا position one ہے consider the tangent 8.1 یہ one پہ tangent تھا یہاں پہ بھی دکھا رہا ہے tangent سیدھا جا رہا دیکھیں پہ arrow کر دکھا رہا ہے tangent رہی ہے in line ہو گیا ایک line میں آگیا ہے تو consider tangent 8.1 ایک tangent draw کر اگر یہ move کر آتا اس پہ یہاں سے آگر جاتا tangent کی سیدھا نکست تھا وہاں سے وہ دیکلائن کر کے نیچے آیا تھا یہ ویکٹر بھی تھا اس ویکٹر بھی کے ہم نے کمپوننٹ بنائی ہے ایک اس کا x کمپوننٹ بنائی اور یہ بنائی ہے y کمپوننٹ جس ہم نے resolution بھولیں بھولیں بات تو ایک اس کا ویکٹر بھی کھا ایک x کمپوننٹ آگیا ویکٹر بھی کھا ایک v y کمپوننٹ آگیا تو resolve کر دیا ہم نے ویکٹر بھی کو دو حصو میں a v x اور v y کہتا ہے now two کمپوننٹ of ویکٹر v are v x and v y now the average velocity like is under تو اب وہ اس تنہا سے ہو جائے گی کمپوننٹ کی فارم میں دیکھئے اب یہاں پہ یہاں سے چلیں گے average velocity ہے average velocity ہے equally ہمارے پاس rate of change divide time کر رہا ہے لیکن اب یہ ایک ویکٹر تھا نا ویکٹر آر تھا ٹھیک ہے پہلا جو پوائنٹ پہ تھا ہمارے پاس اب یہ کہتا ہے ویکٹر آر جو ہے جس ہم نے اگر ویسے کرنا چاہئے تو displacement کر کے نکال سکتے ہیں change کر جو نکال تھا ہم نے دیکھ دکھا ہوں آپ کو یہ دلٹا آر نکال تھا آر ٹو ڈیوائیڈ آر ون is دلٹا آر ٹھیک ہے تو اب یہ جو ویکٹر ہے اس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزولف کر دیں گے دو حصہ کے اندر ٹھیک ہے لیکن کس کا ہوگا یہ اس کا نہیں آگا یہ velocity سے ہی نکالیں گے اس velocity کے ہی نکالیں اس نے ایک x component لے لیا اور y component لے تو x component ہے اس پہ i آیا جائے گا اور y component ہے اس پہ j آ جائے گا اگر تیسرا coordinate system یہاں پہ z ہوتا تو پھر کیا جاتا اس کے اندر دیکھیں previous lecture آپ نے دیکھ رکھ ہیں تو easy ہو جائیں گے دوارہ اس پہ آتا ہوں میں یہ کہ رہا ہوں کہ یہ ایک ویکٹر ہے ویکٹر کے میرے پاس دو component ہے اس کا x component اور y component ہے ہم velocity کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا وہ displacement ہمارے پاس دیلٹا r ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم نے اس کو resolve کر دیا ویکٹر v کی فارم سے ایک x component اور ایک y component تو change یعنی دوسر الفاظ میں بولیں کہ جو بھی delta r ہے اس کا x component بھی ہوگا اور ایک y component بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے اس کو یہاں سے لیا ہے v x اور v y آپ دونوں سے لے سکتا ہیں یہ velocity ہوتی ہمارے پاس displacement divided by time میں x x x ڈی 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 و ڈسپلیسمنٹ ڈیوائیڈ بائی ٹائم ہے لیکن یہ بھی ایویڈ ویلوہسٹی کھلاے گا لیکن کس کا Y کھائے تو Y جو کھلاے گا ڈسپلیسمنٹ کو ڈیوائیڈ بائیڈ بائی ٹائم سے ہے تو ایویڈ کھلاتا ہے لیکن یہ ایویڈ ویلوہسٹی بن جائے گی Y کمپوننٹ کی یہ ایویڈ ویلوہسٹی بن جائے گی اس کے X کمپوننٹ کی ٹھیک ہے جی سمجھا رہا ہوں آپ کو X اور Y سے ہی ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا دیکھیں اس کو نہیں سمجھایا تو دوبارہ ریپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتا ہے آپ کو ایزلی سمجھا جائے اس کا دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے انسٹینٹینیس ویلوہسٹی تو ہم نے پہلے بھی اپنے پڑھا تھا انسٹینٹینیس سپیٹ پڑھا تھا تو ٹائم اپروچ کر رہا تھا تک اس کو وہ zero کو ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہت لیمٹ بھی لگا رکھاتا ہوں وہاں پہ انسٹینٹینس ویلوہسٹی کیا ہے اس دہ ویلوہسٹی یہ ایک ویلوہسٹی ہوتی ہے کس کی اوپجیٹ کی ایٹ اینی پرٹیکولر مومنٹ اینہ ٹائم کسی پرٹیکولر مومنٹ کا لیکن ویت رسپیکٹ ٹائم وہاں بھی صرف ٹائم تھا اینی پرٹیکولر مومنٹ اینہ ٹائم it is the measurement لیکن ویلوہسٹی کے اندر بات کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے اس پیڈ میں بات نہیں کر رہے ہیں تو سپیڈ کا کسی بھی اوپجیٹ کا سپیڈ کسی پرٹیکولر مومنٹ اوف ٹائم میں لیں گے وہ اکلائے گا انسٹینٹینیس ویلوہسٹی کے لائے گا ٹھیک ہے اگر سپیڈ ہوتا تو انسٹینٹینیس سپیڈ کلاتا وہ this is the measurement take time as t approach to zero and v is the tangent to the plan x y وہی آگیا tangent جو بھی تھوڑ دی پر دایا تھا یہ وہی point 1 ہے اور اس سے ایک tangent جا رہا ہے ہمارے پاس اب جب بھی انسٹینٹینیس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے limit لگانا پڑتا ہے اس میں ٹھیک ہے جی یاد رہے گا آپ کو یہ limit آری کا نہیں اب یہ v تھا ٹھیک ہے انسٹینٹینیس کا arrow دکھا دیا اس کا تو یہاں پہ بھی بھی ہے لیکن average velocity جو ہے ہمارے پاس اس کو limit لگا دیں گے average velocity کو limit لگا دیں گے تو وہ کنڑ ہو جائے گا instantaneous velocity کے ان پر ٹھیک ہے جی اور یہ average velocity کیا تھا ہم نے ابھی تھوڑ دے پھر پڑھا تھا یہ delta r displacement کا rate of change divide by delta t ٹھیک ہے اگر ہم limit ہٹائیں گے تو وہ چلا جائے گا derivative میں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹھنگ change ہو گیا یہ آپ کا ابھی first term ہے جو premedical کے بچے ہیں ان کے لئے limit derivative ایک الگ چیز ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن engineering کے بچے جو ہیں میرے خال سے نہیں بک میں limit دیا ہے نہیں دیا مجھے نہیں پتا لیکن پہلے تو first term میں ہوتا تھا limit یہ limit تو ہم آپ کو پتا ہے instantaneous سے یہ limit دیں گے t to zero zero سے start لے گا اور so on زیادہ جتنا بھی greater ہوتا چلا جائے displacement divide by time ہو گیا ہمارے پاس limit سے ہم convert ہوگا ہے لیکن جو displacement ہے اس کو دو component ہوں گے ایک x component ہو گا ایک اس کا y ہو گا टو کوئرنٹ سسٹم ایک x اور ایک y अब اوپر بھی نظر آ رہا آپ کو ایک ایک سکتہ و ایک ہوجائے گا یہ جو ڈیریویٹیو دکھایا ہے اس نے یہاں پر ٹھیک ہے جی یہ جو ڈیریویٹیو دکھایا ہے اس کا یہ آر کا جو ڈیریویٹیو ہے وہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس وہ ایک x کمپونٹ میں آ جائے گا اور ایک آ جائے گا y کمپونٹ میں لیمٹ سے آگا ہے کہ اس میں ہم ڈیریویٹیو میں کرمٹ ہو گئے اپنی دارے کے ابھی آپ کے لئے کیونکہ یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گا نہیں میڈیکل کے بچوں کو اتنا سمجھ لیجیے اس کو کہ یہ لیمٹ تو ہم نے لگایا تھا انسانٹینیس کی وجہ سے اس لیمٹ سے ہم convert کر گئے derivative کے بار کیونکہ یہ derivative بھی سمجھ لیجیے آپ کو rate of change لے رہے ہیں کس کا ہم dr by dt کس کا ہم with respect to with respect to time لے رہے ہیں rate of change لے رہے ہیں کس کا ہم differentiate کر رہے ہیں دوسرح آدمی کہنے ہم differentiate کر رہے ہیں کس کو displacement کو اس کو اگر math کی term میں کہنا چاہیں گے تو یہ گئیں گے differentiate the displacement with respect to time is equal to the limit of the delta change of displacement divided by delta t تو لیمٹ سے اب اس میں آگئے تو یہ differentiate میں چلے گا لیمٹ سے convert ہوگا differentiate میں اب differentiate جو displacement ہے اس کے دو component ہیں اس کا ایک x component ہے اور اس کا ایک y component جو x component ہے اس میں آئے آتا ہے y والے میں j آتا ہے اگر تیسا بھی component ہوتا تو وہ z ہوتا اور k بھی آجاتا ٹھیک ہے یہ two coordinate system ہے پروڈرام یہاں پہ یہاں لکھا میں نے instantaneous velocity will be greater than zero or equal to zero تو یہ zero بھی ہو سکتی ہے zero سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ بات پیچھے پڑ چکے تھے ہم لوگ speed والے میں بھی اب اس کا تیسرا فارم آ رہا ہے کہ اس کے ہمارے پاس type آ رہی ہے یہ velocity تو کہتا ہے uniform velocity کیا ہے تو uniform سے تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا وہ change ہی نہیں کر رہا ہوگا سیم ایک ہی speed سے جا رہا ہوگا ایک ہی direction میں جا رہا ہوگا لیکن اگر کوئی particular direction ہوگی اس کی ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس uniform velocity میں چلے گا تو کہتا ہے uniform velocity is a type of velocity uniform velocity بھی ایک type of velocity that does not change the speed جو speed چل رہی ہے ایک fix چل رہی ہے کوئی speed میں نہ بڑھا رہی ہے نہ کم ہو رہی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی direction بھی change نہیں ہو رہی نہ تو direction change ہو رہی نہ speed change ہو رہی ہے جس رفتار سے چل رہا ہے جس پھر چل رہا اس سے چلتا چلے جا رہا ہے جہاں جا رہا ہے وہیں جا رہا ہے نوٹ جا رہا ہے تو نوٹ جا رہا ہے مڑے گا نہیں کئی پہ بھی ایک ڈگری بھی نہیں موڑا ون ڈگری بھی نہیں موڑا ٹھیک ہے نا turn نہیں کر رہا its means our body cover and equal distance an equal interval of time in the straight line c the right line میں سفر کر رہا ہے اس میں equal distance اور equal ہی time میں یہ پیچھے میں پڑھا چکا ہوں آپ کو ابھی graph میں پورے موڑشن میں یہاں پہ ڈائریکشن ہے جس ڈائریکشن ہے نوٹ میں جا رہا ہے تو نوٹ میں ہی جا رہا ہے وہ چینج نہیں کرے گا جس سپیٹ سے رہا ہے اس سپیٹ سے رہا ہے اور جب سپیٹ میں ہم پڑھ uniform سپیٹ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کوئی پہ بھی جا رہا تھا اس کا یہ نہیں تا ہے کہ نوٹ جا رہا ہے یا 30 ڈگری پہ جا رہا ہے ایسا نہیں تا ہے دیکھیں یہ اچھنا نے سمجھا دیا ہے اس کو حفظ سمجھانا چاہیے آپ لوگوں کو if the instantaneous velocity of our body is equal to the average velocity کہتا ہے کہ اگر instantaneous velocity برابر ہو جائے every velocity کہ the body is set to be moving with a uniform velocity یہ ایک important بات ہے کہتا ہے کہ instantaneous velocity اور آپ کا average velocity اگر برابر ہو جائیں دونوں کی values equal ہو جائیں اس کا مطلب وہ body move کر رہی ہے uniform نہ تو اس کی acceleration ہو رہا ہے اس کے اندر نہ ہی اس کے اندر کیا کہتے ہیں direction change ہو رہی ہے نہ speed up ہو رہی ہے نہ speed down ہو رہی ہے جس speed پہ ہے وہ اسی پر یہ کب جب instantaneous velocity برابر ہو جائے کہ اس کے average velocity یاد رکھے گا اس بات کو یا آپ کو MCQs ہی بن سکتا ہے amelism کے اندر اور unicity کے اندر بن سکتا ہے دیکھیں بہت important point discuss کی ہیں آج ہم نے اس کو پڑھئیے گا تین بار ضرور پڑھئیے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں گے define the acceleration acceleration کو define کرنا اس کی type کو بھی تو acceleration کیا ہوتا ہے اب واپس جاتے ہیں displacement کا جو کیا کہتے ہیں rate of change تھا تو وہ بن گیا velocity velocity کا جو rate of change ہوگا بن جائے گا acceleration یہ نائیت میں پڑھا ہے metric میں پڑھا ہے rate of change velocity with respect to time is called the acceleration time کے حساب سے rate of change لینے velocity کا تو اگلائے گا acceleration a is equal to delta v by delta t ٹھیک ہے جی it is a vector ظاہری بات ہے اس میں یہ velocity ہی vector ہے تو وہی vector بن جائے گا its unit is meter per second square meter per second square ہوتا ہے پھرانی بات ہے dimension ایک نیچ چیز آپ کی تو اس میں کیا ہوگا یہ ایک تو meter meter متر کا مطلب ہو گیا length آگیا ہاں پاس اور time second کا مطلب ہے t square ہے تو اوپر جائے گا تو minus کا t square ہو جائے گا unit سے نگال دی امنا dimension it may be positive negative اور zero کہتا ہے جو acceleration ہوتا ہے وہ positive بھی ہوتا ہے negative بھی ہوتا ہے اور zero بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تینوں چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ابھی دیکھتے ہیں اس کو positive negative چیک کرتے ہیں پہلے تو کہتا ہے positive acceleration کیا ہوگا if the body of an object is increased with respect to time is called the positive acceleration اگر کوئی velocity کسی object کی بڑھ رہی ہے increase ہو رہی ہے with respect to time time کے ساتھ اس کی velocity بڑھتی جا رہی ہے یہ جو speed میں چینجنگ آئے گی یہ velocity میں چینجنگ آئے گی وہ کلائے گا positive acceleration جو velocity کی change ہوتی ہے اس کو acceleration کہا جاتا لیکن اگر وہ velocity positive میں بڑھ آئے یعنی کہ increase ہو رہی ہے تو یہ acceleration بھی positive کلائے گا اور اگر یہ velocity اگر decrease ہو جائے تو وہ negative acceleration کلائے گا if the velocity of an object is decreased with respect to time اب وہ کم ہو رہی ہے تو اکلائے گا negative acceleration اس کا دوسرا نام retardation بھی کہتے ہیں deceleration بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی negative acceleration retardation کو میں جب angulars motion پڑھاؤں گا پھر سکھا گا آپ پھلال اب یاد دکھل جی negative acceleration retardation deceleration negative acceleration is shown under figure نیچے figure میں دکھا رہا کہتے ہیں decline ہو گیا نیچے آرہا ہو تو یہ negative کو شکر رہی ہے ایک ہاں پاس x axis ہے ایک origin ہے یہ point ایک point تھا particle کا point جو move کر رہا تھا اپنے اس way کے اندر یہاں پہ تو کیا ہو اس کا یہاں سے increase ہوتا گیا یہاں بڑھتا گیا بات میں آیا کہ وہ zero ہو جا گیا پہ رکھے گا نہیں لیکن پھر نیچے decline کرے گا پاس جب نیچے آرہا ہوگا that is called deceleration کہیں گے اس کو ہم یا negative acceleration کہیں گے اس کو تو اس کو figure میں دکھا رہا ہے پہ type of acceleration کون کون سی ہیں تو ابھی تک پڑھ رہے تو positive negative ویسی جنرل پڑھ رہے تم اگر بڑھ گئی velocity تو positive acceleration کم ہو گئی تو negative acceleration یا deceleration type وی ہمارے پاس uniform ہوگا ہمارے پاس average ہوگا اور instantaneous ہوگا ہمارے پاس اب یہاں جو پڑھ uniform بولا پہلے type کے اندر اور دوسرا اس کا non uniform بول دیا ٹھیک ہے uniform ہے تو ہم پتا ہے کہ اس کو سیدھے ہی رہنا ہے اس کو changing یا نہیں ہے اس کے اندر اور اس میں constant بھی رہنا ہے uniform کا constant تو ہے کیا constant ہوگا اس کا magnitude بھی ہوگا اس کا ڈاشن بھی ہوگا لے an object اور a particle particle کے لئے یا object کے لئے کچھ بھی لے لیں دونوں میں سے کوئی ایک لے لیں is moving in a straight line move کر رہا ہے سیدھ straight line موف کر رہا ہے اور یا کوئی projectile motion مر رہا ہے جا رہا ہے پھر گر رہا ہے projectile motion بھی آپ کا ایک lecture کے بات آئے گا تو projectile motion ہو رہا ہے گیا اور جا گر گیا یہ projectile ہوتا ہے straight line سیدھ جا رہا ہے decline نہیں ہو رہا ہے increase increase ہے اس میں ہمارے پاس decline بھی ہو گا کوئی سا بھی موشن چاہے وہ projectile motion ہو چاہے وہ straight line موشن ہو کسی object کا ہے کسی particle کا keeping constant magnitude چاہے وہ سیدھ چلتے بھی constant رکھے magnitude کو اور direction کو یا projectile motion بنا رہا ہو اور اس میں بھی magnitude اور direction کو constant رکھ رہا ہو during entire motion شروع ہو آئے جب تک ختم ہو رہا پورے motion میں وہ کیا رکھے constant رکھے اپنے magnitude کو بھی اور direction کو بھی وہ قلائے گا uniform acceleration ٹھیک ہے بھائی ایک example ہے اس کا جب بھی graph بنے گا وہ straight line بنے گی یاد رکھے گیا linear بنے گا اور ہمارے کیا بنے ہمارے چیز کو یاد رکھے گا نون uniform کون سا ہے تو اندازہ ہو گیا وہ change کر رہا ہو ٹھیک ہے an object اب میں نے پھر کہا کوئی object لے لیں یا کوئی particle لے رہے particle میں سب ہی آ جاتا ہے electron proton neutron iron سب کوئی فیسکر مستی سب mix ہو جائے تو object یا particle moving is moving with changing the magnitude and direction اس کا magnitude بھی change ہو رہا ہو اور direction میں change ہو رہی ہو رہی اینٹائر ایموشن پور ایموشن میں اس میں نہیں ہوتی اس میں ہو رہی ہوتی اس میں straight line ہے اس میں کر بھی بن سکتا ہے کر بن جائے ضرور نہیں اس میں کر بن جائے گیا چینج ہو رہا ہے نا کہیں پہ increase آرہا ہوگا تو کہیں پہ ڈک چینج آرہ ہوگا کہیں پہ دیکھیں یہ چینج آگیا تو یہ کھلائے گا ہمارے پاس non uniform acceleration ٹھیک ہے اب اس کا second type آگیا average acceleration uniform اور روننگ فارم آپ دیکھ لیا straight line اور cup ٹھیک ہے اب average کیا ہمارے پاس تو average simple یہاں پاس جو بھی velocity ہے اس کو divide کر دیں آپ average velocity کو divide کر دیں time سے وہ average acceleration کر رہے گا average rate of change of velocity جو بھی average rate of change velocity کا وہ average acceleration کر رہا ہے آپ پاس یعنی جو velocity ہے اگر وہ average velocity ہے تو اس کا every acceleration generate کر رہا ہوگا یہ بھی کہہ سکتے ہم the direction of an average acceleration is changes as the direction of the velocity جو average کہتا جو direction ہوگی every acceleration کی وہ change ہو رہی ہوگی is کس طرح سے جیسے velocity کی every velocity کی direction change ہوگی ایسے ایسے average acceleration کی direction change ہی important point ہے اس کہہ رکھ لیجئے گا جیسے average velocity کی direction change ہوگی ایسے ایسے average acceleration کی direction بھی change ہوگی یہ important point ہے definition simple ہے rate of change of average velocity کو average acceleration کھلائے گا ٹھیک اب velocity ہے اس کے velocity سے دکھا دیا جو پھر پڑھا رہا تھا آپ کو displacement سے دکھا رہا تھا تو velocity کی بات کریں گے displacement کر جب x ring بات کر رہیں گے تو اس کے component استعمال کر لیں گے vx اس کے دو component ہوں گے velocity کے ایک x component ایک y component x component کا اس ساتھ آیا جائے گا جو y component ہوگا اس کے ساتھ j آئے گا اگر تیسر component ہوتا vz ہوتا اور k آجاتا یہاں پہ دو ہی ہیں تو v کے ایک vx اور vy ھیک delta t delta 2 آئے گا x ساتھ آیا y کے ساتھ j آئے گا یہ velocity جو ہے rate of change of velocity x axis تو یہ average acceleration in the component of x axis x آئیوٹا اور یہ y axis کا ہے تو average acceleration y component کا اور اس کا j لگا دیا ٹھیک ہے جی یہ recall کر دیتا ہوں ہم acceleration سے velocity سے جارہے ہیں acceleration میں تو velocity کی component use کریں گے displacement سے جارہے تھے velocity میں پیچھے ٹھیک ہے جب velocity instantaneous جب ہم average velocity نکال رہے تھے تو وہاں پہ کیا تھا displacement is ہو رہی تھی ٹھیک ہے جی اور یہاں میں نے آپ کو دکھا دیا کہ میں اس کی velocity ہے اس کو بھی use کرتے ہوں فرق یاد رہے گا میں recall بھی گھر آت ہوں آب میں instantaneous acceleration کیا ہوگا جب instantaneous کی بات کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ limit آئے گا اور وہ time approach کرے گا zero کو ٹھیک when average acceleration a average is approaches average acceleration پہنچ رہا ہو instantaneous پہ کب پہنچے گا جب t approach کرے گا کس کو zero d delta t ٹھیک یہ limit ہے ہاں پاس جو average acceleration ہے وہ برابطہ delta v by delta t اور جب ہم نے تھوڑ دے پر پڑھاتا جب limit سے ہم جاتے ہیں آگے فردر ہم اس کو limit ہٹا دیتے ہیں تو وہ differentiate کرتے ہیں جو بھی چیز ہو جہاں velocity ہے تو velocity divided by dt پیچھے جو کر رہے تھے وہ ہم acceleration میں جا رہے تھے sorry velocity differentiate کریں گے کس کو velocity کو اور جب وہاں پہ instant instantaneous velocity رہیں گے تو differentiate کریں گے displacement کو ٹھیک ہے اب یہ جو ہاں پاس تھا differentiate کیا velocity کو velocity کے دو component ہے x component is y component derivative دون ساتھ ہے derivative differentiate x axis کو بھی کرے گا with respect to time differentiate کرے y axis velocity with respect to time x axis ہے تو i آئے y axis ہے to j آئے آتا ہے یا آنے چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اب یہ جو یہاں تا i لگا دیتے اور اس کا velocity کا x component کر دیا velocity y component کر دیا اگر یہ velocity x axis کی ہے تو x axis کا acceleration ہے یہ y axis x x axis x x x x x x x x x is velocity divided by time کس کا x component کا ہے تو یہ acceleration ہو گیا کس کا x 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 component y x x x x x x x x ہے آپ کی ڈائرشن چینج ہو رہی ہو ویلسٹی چینج ہو رہی ہو میکنٹوڈ چینج نہ ہو رہا ہو ہو سکتا ہے آپ کا میکنٹوڈ بھی چینج ہو رہا ہو اور آپ کا ڈائرشن بھی چینج ہو رہا ہو تین پوسیلیٹیز ہیں ایکسلیشن کے اندر یہاں پہ کہ ہو سکتا ہے آپ کا میکنٹوڈ چینج ہو رہا ہو لیکن ڈائرشن چینج نہ ہو رہی ہو ہو سکتا ہے ڈائرشن چینج ہو رہی ہو ہم نے پوائنٹ جو زیرو دکھا رہا تھا اب ہم نے یہاں پہ اس کو ٹینجنٹ کی فارم میں دکھا دیا وہی ٹائم ہے یہ ویلوسٹی ہے یہ جو چہاں پہ ٹینجنٹ ہے ٹینجنٹ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی کرو کو یا سرکل کو ایک پوائنٹ کو ٹیچ کر کے جاتا ہے اس کو ہم ٹینجنٹ کہتے ہیں اب اس کے بعد یہ پرپل دکھا رہا ہے ہم پاس یہ گرین کرو دکھا رہا ہے لیٹ گئن یہاں پاس یہ پنگ دکھا رہا ہے ہم پاس یہ جو کرو دکھا رہا ہے یہ یہ ٹینجنٹ نہیں ہے یہ یہ کورڈ ہے دو حصوں کو کٹ کر کے تو ایک پوائنٹ کو ٹیچ کرتا ہے that is ٹینجنٹ ٹھیک ہے اور وہ کہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ ٹی زیرو ہے ابن لیمٹ پڑھا تھا نا ٹی زیرو آلا تو کہتا ہے کہ دہ سلوپ آف دہ ٹینجنٹ is the instantaneous acceleration of the particle اے ٹی زیرو یعنی کہ جو ٹینجنٹ کا جو سلوپ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ instantaneous acceleration ہے اے ٹی نوٹ ہے acceleration کب جب ٹی زیرو ہے لیمٹ والی فارم ٹیک ہے نا ٹی زیرو والی پہ انسٹانس ٹینیس acceleration ہے برابر ہوتا ہے سلوپ آف دہ ٹینجنٹ لائن کے یہ جو لائن گزری اس کا جو ٹینجنٹ لائن تھی اس کا سلوپ کے برابر جاتا ہے instantaneous acceleration یہ بٹن پائنٹ ہے بھائی یاد رکھئے گا اس کو دیکھیں یہ ٹوپک آپ کا ہو گیا لمبا چیپٹر تھا ٹوپک لمبا تھا سوری اور چیپٹر بھی بڑھا ہے بھی آپ کا باقی ہے اب اس کے بعد نیکس جو آپ کا لیکچر آئے گا وہ ڈرائیب کرائیں گے ہم ایکویشنوں کو لیکن گراف کے ذریعے الچبرک ذریعے سے آپ نائیتھ میٹرک میں پڑھ چکے ہیں لیکن اب جو نیا الیکسر آئے گا آپ کا وہ گراف کے ذریعے اس کو ڈیفائن کرائیں گے اس کے بعد پھر پروڈجیکٹ آئی شروع ہوگا چیپٹر بڑھا ہے بھائی مہنت کیجئے اور ڈیلی کا کام ڈیلی فنش کر دیجئے نہیں تو بھائی یہ فورٹین چیپٹر ہیں میں تو پڑھا رہا ہوں آپ کو لیکن آپ کو پڑھنا آپ کو یاد آپ کو کرنا ہے یہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے ٹائم سے نہیں پڑھا تو اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ڈیلی کا کام ڈیلی فنش کر رہے ہیں نہیں تو یہ پھر کورڈ نہیں ہوگا آپ سے بہت زیادہ فیضے سے اوکے جی اللہ حافظ میشی گوڑ لکھ